موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے جس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں اس کا تعلق خواتین سے ہے اور ازدواجی زندگی سے ہے ماریڈ لائف سے تو بچے تو یہ ویڈیو نہ ہی دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے ہیں نہیں اور وہ حضرات جو ٹینیجرز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھیں جو شادی شدہ ہیں یا وہ دیکھیں جو شادی کرنے والے کیونکہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اینیوی اب بتاتا ہوں بات کیا کرنے والا ہوں بات کرنے والا ہوں میں منسٹرل سائیکل کی یا جسے عام زبان میں پیریٹس یا اردو میں مہواری کہتے ہیں خواتین میں یہ پروسس سٹارٹ ہوتا ہے جس کو پیوبرٹی کے شروع سے پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اور سرٹن ایج تک چلتا رہتا ہے اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جاتا ہے پھر اس میں ایک پھر باڈی چینجز آتے ہیں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں اس ٹاپک پر کہ منسٹرل سائیکل جو ہوتا ہے مہواری جو ہوتی ہے یا پیریٹس جو ہوتے ہیں اس میں چونکہ عورت کی باڈی میں ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں تو ان ہارمونل چینجز کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹلی ریائک کرتی ہے ہمارے پاس ایک کلچر ہے تعلیم کی کمی کی وجہ سے ایک شوونسٹک اپروچ ہے مردانگی کے کچھ اصول معاشرے نے بنا دیئے ہیں اور ان پر جو اترتا نہیں اس کی مردانگی پر حرف آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے احساسات کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے ریلیشنشپ میں کمیونکیشن گیپس آ جاتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے سے کھل کر بات نہیں کرتے یا بعض چیزوں کا احساس ہی نہیں کرتے لوگ خاص طور پر مرد حضرات میں احساس کی کمی ہوتی ہے اور وہ یہی سالت سمجھتے ہیں کہ بس میں آیا ہوں اب باہر سے تو سارا کام صرف میں نے کیا ہوا ہے سارے پہاڑ میں نہیں اٹھائے ہوئے تھے گھر والوں کو تو قائمی کوئی نہیں ہے تو اب وہ جب آ گیا ہوں تو بس بادشاہ سلامت تشریف نے آیا ہے he should be served اور وہ تو بس ڈیموٹ پکڑ کے صرف ٹی وی دیکھیں گے چینلز چینج کریں گے اور کھانا کھائیں گے اور شاید چھوڑا مٹا جھگڑا اگڑا کر کے سو جائیں گے یا ایسی سو جائیں گے یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا یہ احساس کا رشتہ ہے یہ تمہید کیوں باندھ رہا ہوں اس طرح آتا ہوں جس کے لئے درست ہے اس طرح آتا ہوں لیکن تمہید یہ باندھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اس رشتے کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں لباس کہا ہے ایک دوسرے کا لباس اور لباس دیکھیں نا جسم سے بہت قریب ہوتا ہے اس کو چھپاتا بھی ہے اور آرام بھی دیتا ہے تو میاں بیوی کے رشتے میں ایک دوسرے کیلئے آرام دینا ہے اور یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس رشتے کو سمجھتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے اللہ محفوظ رکھے انفورچنیٹلی معاشرے میں کچھ ایسے اناثر ہیں کہ میاں بیوی جو ہے بظاہد تو رشتے میں ہے پر ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے اللہ سے توبہ کرے میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی کسی سے ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کرو حرام رشتوں سے توبہ کرو اور واپس ایک دوسرے کی طرف لوٹ آؤ کہ اللہ تعالی نے جو حلال میں رکھا ہے وہ حرام میں نہیں حرام میں تھوڑی سی لذت ہے اور پھر گناہوں کا ایک بہت بڑا سمندر ہے اور پھر وہ گناہوں کا سمندر جا کے گرتا دوزخ میں اور اچھائی کروگے تو لہنے ہیں جو اٹھان سے تمہیں اٹھائیں گی اور انشاءاللہ جنت میں پہنچائیں گی تمہارا رب راضی تو پھر جنت ہے تو اب جب پیریٹس ہوتے ہیں عورت میں تو ہارمونل چینجز آتے ہیں اور یہ چینجز ہر عورت میں مختلف ہوتے ہیں آپ کوئی دو لوگ کمپیر نہیں کر سکتے یہ بھی بڑی جہالت ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے تو ایسا نہیں ہوتا ہے ایک عورت کہتی ہے گھر کے تمہاری بیوی کو ہوتا ہے یا ساز اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اول تو بات یہ ہے کہ یہ بات ساز تک یا نندو تک یا بھاوج تک پہنچتی کیسے پھر یہ تو عورت کی اور میاں بیوی کی پرس میں باتیں ہیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں بعض باتیں میاں بیوی کے درمیان کی ہوتی ہیں وہ کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے ہیں وہ باہر کیوں جاتی ہیں اگر آپ سورس ہیں تو باہر کیوں جاتی ہیں اس کا مطلب آپ غلطی پر ہے یہ باتیں کمرے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے ہیں اگر آپ لوگ جوئن فیملی سسٹم میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور ویسی بھی کہنے کا مقصد ہے کہ جب چونکہ اس میں ہارمونل چینجز آتے ہیں تو طبیعت پہ بھی ایک بار آتا ہے اچھا بعض خواتین کو جو ہے سر میں درد ہو جاتا ہے بعض خواتین کو موٹ سونگز ہوتے ہیں موٹ سونگز سے مراد کہ بھئی پل میں طولہ پل میں ماشا اب یہ خوش ہے آدھے گھنٹے کے بعد خوش ہو جیا ہے کوئی بات اقدم بری لگ گئی تو عام سچوئیشن کی طرح آپ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے اچھا خواتین سے بھی یہی درخواست ہے میری کہ خدا کے لیے ان چیزوں کو مسیوز بھی نہ کریں کہ بھئی چلو یہ بہانہ اچھا ہے ایسا نہ کریں دیکھیں پیار محبت میں مسیوز نہیں ہونا چاہیے ٹرسٹ کا ریلیشنشپ ہے ٹرسٹ بریک نہیں ہونا چاہیے اور محبت ہونی چاہیے پیار ہونا چاہیے کبھی کبھی انسان ایک دوسرے سے روٹ جاتا ہے انسان ہے پھر منابی لیتا ہے محبت ہوتی ہے نہ تو پھر درانے نہیں آتی وہ پھر چاہ ہوتی ہے ناز ہوتا ہے تو وہ چاہ اور ناز ہے بہرحال تو اس کا ایک افیکٹ آتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ شوہر کی یہ ریسمنسیبیلٹی ہے کہ بیوی کو پیار تو کرتا ہے زیادہ پیار کریں اور ساتھ ساتھ زیادہ اٹینشن بھی دے ایک یہ بھی ہے نا کہ میں پیار کرتا ہوں اس سے لیکن عورت جو ہے نا وہ درہ دیفرنٹلی سوچتی ہے آپ گئیں گے ساتھ ساتھ کیونکہ میں ریسرچ کرتا ہوں میں پڑتا ہوں اور پھر کیونکہ مین سٹریم میں ہوں اس لیے بہت سارے مسائل بھی آتے ہیں ان کی وجہ سے بھی پڑھنا پڑتا ہے اور ویسی بھی سمجھ لینا کیونکہ پڑھانے کا ہی کام ہے اگر کمپیوٹر سائنس بھی پڑھاتا ہوں تو پڑھانے کا ہی کام ہے اور ویسی دینیاد بھی پڑھاتا ہوں تو پڑھانے کا کام ہے ریسرچ کرنے کا آپ سمجھے خبت ہے تو اس لیے پڑھتا ہوں تو وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ سائیکولوجس کے پاس چلے جائے پیسے دے کے بھی یہ انفرمیشن لے لیں میں آپ کو ایسی بتا رہا ہوں بھائیوں آپ کا ضروری سمجھتا ہوں آپ تک ان چیزوں کو پہنچانا کیونکہ میرا مقصد ہے اصلاح میری اصلاح ہوں ساتھ ساتھ میرے بھائیوں کی میری بہنوں کی اصلاح تو اس کو اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے اٹینشن کیلئے عورت الفاظ مانگتی ہے مرد الفاظ کے بغیر کہتا ہے کہ محبت ہے کافی یہ بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے وہ کہتی ہے نہیں بتاؤ مجھے مجھے اچھا لگتا ہے تو یہاں ذرا تو یہ وقت میں اس کو ذرا احساس کرائے اور یہ احساس ڈھنڈورا پیٹ کے سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اگر آپ جوائن فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو آپ چھپا کے پھول لارہے ہیں لیکن اتنا اوبیس ہے کہ سب کو پتہ جل گیا بھائی یہ پھول آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں بھائی اس کے بعد وہ ایک چڑھ بن گئی کہ اوہ پھول آ رہے ہیں یعنی کہ کچھ اس طرح نہ کریں keep it between you یہ بات آپ لوگوں کے درمیان نہیں چاہیے تو اس کو اس کو اٹینشن دیں اس کو محبت دیں اس کو پتہ چلے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہمارے ہاں نظر انداز ہوتی ہے مایکرو اگریشنز پہ میں نے آپ کو ایک درس دیا تھا پہلے اور اس کے علاوہ ایک بات کرتا ہوں نیگٹیف کومنٹس ہمارے ہاں معاشرے کا حصہ ہے آپ تعلیمی داروں میں چلے جائیں نیگٹیف کومنٹس ہیں مدارس میں چلے جائیں نیگٹیف کومنٹس ہیں دفتروں میں چلے جائیں نیگٹیف کومنٹس ہیں گھر میں آ جائیں نیگٹیف کومنٹس ہیں محلوں میں نیگٹیف کومنٹس ہیں دوستوں میں نیگٹیف کومنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ نیگٹیف کومنٹس ہیں ڈسکریج کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں اور ایک معاشرہ ہے اس طرح کا منگیا ہے کہ وہ نیگٹیوٹی کے اوپر چل رہا ہے تو ان اوقات میں بیسے تو عام حالات میں بھی ایک دوسرے پہ نیگٹیف کومنٹ نہیں کرنے تنز نہیں کرنا مزاک نہیں اڑانا ایک دوسرے گا اس موقع پہ تو بالکل بھی نہیں بیکس شیز ویری سنسریف سپیشلی جو اس کے شروع کے دن ہوتے ہیں پہلا دوسرا وہ شیز ویری سنسریف وہ آلڈی ایک ہارمونل چینجل سے گزر رہی اوپر سے آپ وہ ویسی ایموشنلی ٹوٹی بھی آپ اس کو اور توڑن ہے تو بپرے گی وہ احساس کریں نا میرا بھائی اب قرآن گریم آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو کون ہے رحمان ہے اور کون ہے رحیم ہے جس کو مانتے ہو کہ رحیم ہے اسی کے تو بندے ہو تو رحم کا اظہار تو کرو ٹھیک ہے اچھا اس کو کبھی سرپرائز دے دیں ایسے موقعوں پر اچھا والا سرپرائز ایسے خطرناک سرپرائز نہیں اچھے والے سرپرائز کوئی چیز کو پسند دیں لاکھے دے دیں ایسی ضروری نہیں نا پہلے جنہی دیں اس کا پتہ کیسے جلے گا ایسے تو ایک بچے نے اپنے ٹینیجر سے سوال کیا کیونکہ اس طرح کے دروس میں نے پہلے بھی دیئے نا خواتین کے مسائل مردوں کے مسائل پتہ کیسے جلے گا مقر تم جب پہنچو گے نا اس مقام پر تم ابھی ٹینشن نہیں لے ابھی تم پڑھائی کرو تو پتہ جل جائے گا تو بہرحال عورت کی عادت ہوتی ہے اس عادت کو اب آپ کی کوئی پانچ چھے بیویاں تو ہیں نہیں ایک بیوی ہے تو چار تو ایسے بھی نہیں ایک ہی ہے نا سائیکل دیکھ لیں کیا سائیکل چلتا ہے اس کو پھر آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو ایک بات یہ ہوگی اس لحاظ سے اور ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری فیملیز میاں بیوی بھی رہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو نہیں رہتے بیسے عام دنوں میں بھی کوشش کیا کریں کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کریں اللہ تعالی نے مرد کو نہ الگ طریقے کی طاقت دی ہے وہ فیزیکلی اللہ نے سٹرونگ بنایا ہے اس میں کوئی تولہ کی بات تو نہیں ہے تول تو نہیں رہے تو گھر پہ آکے آپ تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیا کریں عام دنوں میں بھی اور ان دنوں میں بھی اس کو اچھا لگے کہ چلو میرا شوہر میرا خیال کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا چلتا یہ ان باتوں کا اظہار نہیں کرتی خواتین لیکن ان باتوں کو فیل ضرور کرتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ میرا خیال کرتا ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میرا ہاتھ بٹا رہا ہے ان دنوں میں زیادہ بٹا رہا ہے تو ہاتھ بٹا دیا کریں بندہ پلیٹ تو اپنی اٹھائی سکتا ہے ایسی بھی کیا نوابی ہے ہم نے کوئی وہ نوابوں کے زمانے گزر گئے نہ نواب ہوتے ہیں نہ وہ ہوتے ہیں کوئی بادشاہ ہوتے ہیں اب تو just be a normal human being ٹھیک ہے تو پلیٹ اٹھا لو اپنی جو ہے کبھی دھو بھی لیا کوئی اس میں مزایقی کی بات نہیں ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا کام میں اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے تھے تو ہم اور آپ تو کہیں کسی کھاتے میں ہیں انہیں نا میرا بھائی ٹھیک ہے تو آپ گھر میں اس کی مطد کر لو تھوڑی سی اچھا اس کو کبھی نہ ایسے نہ فیل ہونے دیا کرو کہ وہ unwanted ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے لوگوں کی دماغ اتنے آسمانوں پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو میڈیا دیکھتے ہیں سارا دن بیٹھ کے وہ جو پینٹ کے ڈبے میں دھریوی عورت دیکھتے ہیں سارا وقت اس کو بھی اگر بغر میک اپ کے دیکھ لیں تو وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں چاہیے تو وہ پینٹ کے ڈبے میں ڈلیوی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شاید یہی تو وہ سارا دن دماغ میں وہی چل رہی ہوتی ہے بی ریالیسٹک نوجوان تو بہت زیادہ بے وخوف ہوتے ہیں اس معاملے میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو سکرین پر چلنے والی ہے اس پہ تو میرا بھائی پتہ نہیں ہزاروں وٹ کی لائٹیں پڑیوی ہوتی ہیں ایڈیٹنگ وغیرہ میں تھوڑا بہت جو میں نے اس میں ریسرچ کر کے جانا ہے تو بہت زیادہ جو ہے نا ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ اس لائم لائٹ کے چکر میں نہ پڑا کریں بھی ریالیسٹک ریال لائف اور بات ہے اور یہ پردے پہ چلنے والی اور بات ہے اور وہ دس سال تک چلنے والے سیریلز ساز بہو والے وہ اور بات ہے تو عام زندگی ایسی نہیں ہے جس طرح ٹیوی پہ دکھائی جاتی ہے تو بھی ریالیسٹک اس کو انوانٹڈ نہ فیل کریں سوچیں اگر آپ کو کوئی انوانٹڈ فیل کرنا ہے سارے گھر میں ایک دن بھی اگر آپ کو انوانٹڈ ایک دن چھوڑیں آپ کو اگر دفتر سے جب آتے آپ کو رات سوئے تک انوانٹڈ کی فیلنگ ملے گھر میں میں پوچھوں گا آپ سے اور جس عورت کو سارا دن انوانٹڈ کی میں اس بات پہ وہ شرمندہ نہیں ہو میرا کام ہے آپ تک صحیح بات کو پہنچانا کیونکہ اصلاح جو کرنے نکلتا ہے آدمی پہلے تو اپنی اصلاح کرتا ہے پھر دوسروں تک ایک اچھی بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ بات بری بھی لگ سکتی ہے کسی کو ہو سکتا ہے میرے بات کرنے کا طریقہ آپ کو صحیح نہ لگے بات ٹھیک ہو لیکن طریقہ آپ کو ٹھیک نہ لگتا ہو anyway that's okay the point is کہ میں expect بھی نہیں کرتا کہ ہر ایک کو میری بات پسند آئے گی لیکن صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو میں کام نہیں کرتا anyway the bottom line is کہ اس کو unwanted feel نہ کر آئے اسی طرح don't take things personally اگر وہ کوئی نراز ہو کے کوئی بات کر دینا تو اس کی وجہ سے اس کی emotions کو سمجھنے کو لگے وہ اندر سے hormonal changes کی وجہ سے اچھا پھر اس کے علاوے اس کی باڈی میں brain differently کام کر رہا ہوتا ہے اس کی باڈی ایک کر رہی ہوتی ہے مختلف terminologies doctors استعمال کرتے ہیں i don't want to go into those terminologies لیکن بغیر کوئی مشکل استلاحات استعمال کی ہوئے terminologies استعمال کی ہوئے آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں اس میں جو changes آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ریاک کرتی ہے تو please do not take any of these things personally تو بس یہ تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ میں discuss کرنا چاہتا تھا اس سے متعلق مجھے بتائیے گا comment section میں کہ آپ کو یہ topic کیسا لگا اور اسی طرح کے topic سے متعلق اگر آپ کچھ اور بھی چاہتے ہیں سننا جس کے بارے میں آپ شاید خوج رہے ہوں ڈھونڈ رہے ہوں اور آپ کو نہ ملا ہو تو مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو بات پسند نہیں بھی آئی تو ضرور بتائیے گا کہ پتا تو چلے کہ میری کیا غلطی ہے کہ مجھے پسند کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں تھوک کے حساب سے dislike کر کے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کیوں dislike کیا پھر بندے کی اسلاح بھی تو ہو نا اگر میں نے کوئی غلطی کیا کیونکہ میں تو اپنے آپ کو آپ کو پتا ہے آپ کا بھائی ہوں ٹھیک ہے میں کوئی چھوٹا سا آدمی ہوں طالب علم ہوں غلطی ہوتی ہے مجھ سے آپ لوگ آکے اسلاح بھی کرتے ہیں تو میں اس بات پر بالکل ناراض نہیں ہوتا ہاں کچھ بدتمیزی کرتا ہے گالی گلوج کرتا ہے تو پھر میں اگنور کرتا ہے تو میں کہتا ہے اس سے کیا الجھوں یہ تو بدتمیز آدمی ہے تو قالو سلام پھر ہم کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے تم رہو اپنے زوم میں ایسے لوگوں سے علجنے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ وہ already بپرے ہوئے ہیں شاید کبھی انشاءاللہ mentally settle down ہوں گے شاید تو کبھی اپنے برطاؤ پہ behavior پہ خود ہی غور کر لیں ایک آت دفعہ کبھی میں اس طرح کی لوگوں سے کوئی بات کرنے کی کبھی کوشش بھی کی تو more aggressive more angry اب وہ کہتے ہیں اب تو attention مل گئی ہے اب تو کھل کے بھڑاس نکالو تو anyway ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ social media پہ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے comment کرنے والوں سے interact نہیں کرتے ہیں شاید اسی وجہ سے کہ ان کو پتا ہے کہ interaction کریں گے تو شاید وہ لوگ جو ناراض ہیں وہ ناراضگی کا اظہار اس طرح کریں گے کہ they may not be able to take the heat لیکن anyway the bottom line is کہ آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اندر یہ changes ہم overnight تو نہیں لاسکتے لیکن سوچیں کہ آہستہ آہستہ میں ایک اچھا انسان بنوں معاشرے میں ایک اچھا influence آئے لوگ مجھ سے خوش ہوں میرے اطراف جو لوگ رہتے ہیں وہ comfortable feel کریں میری presence سے میری موجودگی سے لوگوں کو خوشی کا حساس ہو نہ کہ لوگ کہیں کہ یار یہ کدھر سے آ گیا یار تو anyway السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی